جب رسول اللہ کو زد و کوب کیا گیا مارا پیٹا گیا شہر سے باہر نکال دیا گیا لوگ آئے اور خدیجہ سے کہتے جانتے ہو تمہارے شوہر کو شہر سے نکال دیا گیا ہے وہ لہو لہان ہے اور نعوذ باللہ انقریب ان کی جان جانے والی ہے جناب خدیجہ رسول اللہ کو اپنے ہمراہ لے کر شہر مکہ میں آئیں اپنے گھر کی جانب جب آپ چلتی ہوئی آ رہی تھیں تو دوبارہ دیوانے لوگ آئے اور آپ کی جانب پتھر ماننے لگے جناب خدیجہ یہ اس زمانے کی خاتون تھی جہاں آپ سب جانتے ہیں عورت کی وقت کیا تھی اونٹ پر قربان ہو جاتی تھی سو عورتیں ایک سرخ اونٹ کی قیمت کیا تھی سو عورتیں بطور کنیز سرخ اونٹ اچھی نسل کا اونٹ ہوتا اس زمانے میں جناب خدیجہ ایک مرد کو لے کر آئی جس کی جان خطرے میں ہے اپنے ہمراہ کھڑا کیا اپنے گھر کے سامنے ایک چٹان تھی جس پر کھڑی ہوئی اور جناب خدیجہ نے تاریخ عالم میں پہلی دفعہ قریش مکہ کو دکھایا کہ ایک مرد کے دفعہ کے لیے عورت بولتی ہے اور پہلی دفعہ آپ نے خطبہ دیا آپ اس چٹان پر کھڑی ہوئی اور آپ نے فرمایا اے لوگو تمہاری حیاء کہاں چلی گئی اسی دروازے پر تم قطار بنا کر کھڑے ہوتے تھے اور مجھ سے قرض مانگتے تھے اور میں بے نیازی سے تمہیں دیتی تھی کہ آج تم عربوں کی حیاء ختم ہو گئی تم اسی دروازے پر ہاتھ پر پتھر لے کر آ گئے ہو یہ وہ موقع تھا جہاں ابو جہل و ابو لہب جیسوں نے دیکھا خدیجہ کو اتنی طاقت محمد نے کیسے دی کہ آج یہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے اور جناب خدیجہ کی حیبت وقار کلام کے اندر لہجہ اور آپ کا سخن فصاحت اور بلاغت اور میں یوں کہوں اعتماد ایسا تھا کہ سب بپھر گئے کوئی محمد کو کچھ نہ کہہ سکا سب جان گئے اب خدیجہ صرف مالدار نہیں ہے اب اس کی طاقت صرف دولت نہیں ہے اب خدیجہ کے پاس ناز کرنے کے لیے محمد ہے اسلام ہے اور اس کا اعتماد اب وہ مال و دولت کی بنیاد پر نہیں لہذا عورت پہلی دفعہ سامنے طاقتور ہو کر آئی پوریش مکہ جان گئے کہ اب یہ وہ عورت نہیں رہی اور دوسرا مقام اس وقت آیا جب رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئیں اور لوگ رسول کی آخری نشانی کے دروازے پر آئے جناب فاطمہ تزہرہ تب میری بی بی نے کیا عورت کا مقام ہمارے اوپر واضح کیا اپنے گھر سے چلی تو حضرت آئیشہ کہتی ہے ایسا لگتا تھا جیسے رسول چل رہے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے نبی جا رہے ہیں یہاں تک اس باریکی کو بھی بیان کیا اور کہا کہ آپ کی آواز زمین پر ویسے ہی رینگ رہی تھی گھسٹ رہی تھی جیسے رسول اللہ جلال میں اپنے گھر سے نکلتے تھے آپ دربار میں گئیں جو کچھ دن پہلے تک مسجد تھا جہاں پر رسول بیٹھتے تھے رسول ممبر پر ہوتے تھے وہاں مسند رکھ دی گئی تھی اور جناب فاطمہ تزہرہ نے جا کر جو کلام کیا آپ کو کبھی وقت ملے آپ ان کا خطبہ پڑھئے ریڈ اگر آپ صرف سرسلی سا بھی کریں گے بیس منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لگے گا آپ نے اس خطبے میں لوگوں کو کیا کہہ کر مخاطب کیا فرمایا اے پتے کھانے والوں اے جوہر ایک جوہر پانی کے پیچھے ایک دوسرے کی خون کے پیاسے لوگوں اپنی عورتوں کی عزت حرمت نہ جاننے والوں تہذیب سے آری تمہیں تمیز میرے باپ نے سکھائی تھی تمہیں حلال و حرام میرے بابا نے تعلیم دیا تھا تمہیں بندگی کرنا انہوں نے سکھایا تھا تم تہذیب سے دور تھے اور تمہیں انسانیت انہوں نے تعلیم دی تھی آج کیا ہو گیا کہ تمہارے اندر سے وہ ساری چیزیں میرے بابا کی آنکھیں بند ہوتے ہی رخصت ہو گئی تمہیں انسار بنایا تمہیں مہاجر بنایا دینا سکھایا اور آج تم نے ان ساری باتوں کو پسے پشت ڈال دیا ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ تم میرے دروازے پر آ کر مجھ سے میرے حق کا سوال کرو گے یہ وہ لمحہ تھا جہاں پر اس مسنت پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ گرچے پورے شہر میں تنہا کر دی گئی ہو لیکن اس کو پتا ہے حق بیان کیا جاتا ہے باطل کے دربار میں کھڑے ہو کر